السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے پہنونے بھی شور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرال سٹائل پاکستان پرس پرسنل سٹائلنگ چینل جیسے کہ آپ تھملے میں دیکھا ہے آج کی جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ٹپس پر اپکمینگ برائیٹ یا پاکستانی برائیٹ تو بی یعنی کہ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ آپ کے لئے جو یہ آج کی ویڈیو ہے یہ بہت ہلپل ثابت ہو سکتی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو اس برزے سے کہ ہم نے بات کی کہ آج کی ویڈیو وہ اپکمینگ برائیٹس کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ کو کس طرح سے اپنے کرنا ہے کس طرح اپنا خیال رکھنا ہے تو اور بہت سارے چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی ویڈیوز میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت سارے چیزوں کے بارے میں بتایا کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے تو ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کوشش کریں گے کہ آپ کے لئے کچھ نیو انفرمیشن اپنے ویڈیو کے ذریعے ہم ایڈ اون کر سکیں تو ہمارا فرس جو پوائنٹ ہے وہ تو اسکن کیا سے ریلیٹ ہی ہوگا جب آپ برائیٹ ہوتی ہیں تو جو آپ کی اسکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مین پلے کرتی ہے آپ کی پرسنالیٹی میں تو آپ کی اسکن ہے اس کو بلو شائنی ہونا بہت ضروری اور احم ہے اور اس کے لئے آپ بہت سارے ٹپس اور ٹرکس سے یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ جو کر سکتے ہیں آپ ہومیٹ ریمیڈیز کی طرف جا سکتے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گے کہ آپ جو ہے وہ ایکسپنسی یا چیف جو ہے رنگ گورا کرنے والی جو میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی تو وہ آپ کو نہیں کرنا آپ کو جو ہے وہ گھرے تو ٹوٹ کے جو نوستے ہوتے ہیں ہمارے آپ وہ اسکر سکتے ہیں جو ہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے رنگ گورا کرنے کے لیے آپ کے سکن کو گلو دینے کے لیے اس میں آپ کے ترمیرک بھی ہوتے ہیں اس میں دوسرے انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کے کلر کو جو ہے وہ لائٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا کلر برائیڈ کی طرف جاتا ہے اور اس میں کوئی ہامفول کیمیکلز اجزہ بھی نہیں ہوتے انگریڈینٹس نہیں ہوتے تو آپ کو اپنے سکن کے لیے سائیڈ افکس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہم بات ایڈ آن کرنا چاہیں گے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہونے والی ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر چیز ہمیں یوز کرنی ہے اگر تو ہماری پسند کی ہوتے ہیں یہ کچھ اس سے فرنگ ہو گیا پہلے تو اس سے نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل اس طرح سے ہے اچھی بات بھی اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اگر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ گھر میں تو اپنے سکن کے لیے خیال کریں اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو اپنے سکن کے لیے سن بلوک ضرور یوز کرنا ہے سن بلوک آپ کو سن پروٹیکشن دیتا ہے آپ کی سکن کے لیے بہت بہتر ہوتا آپ کے کلر کو لک کرتا ہے تو اگر آپ مارکٹ جاتے ہیں اپنے شاپنگ کرنے کے لیے تو آپ سن بلوک ضرور یوز کیجئے کوئی اور چیز آپ یوز کریں فاؤنڈیشن یا کوئی بی بی کریم آپ یوز کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں تو آپ سن بلوک ضرور کیجئے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ نہ ہوگا سیکنڈ نمبر پر جو ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس اگر آپ کی شادی میں 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ تو 3 منتھ سے ہی آپ کو تیاری شروع کرنے چاہیے تو آپ کو تین مہینے تو آپ کو فیشل ایکاتھ ضرور لینا چاہیے اپنے گروہمین کے لیے جب آپ برائیت بنتے ہیں اگر آپ فیشل لیتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے آپ کے لیے پاس دیرڈ سکن آپ شادی سے پہلے ایک یا دو یا تین بار فیشل ضرور لیں لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ کے شادی میں تین مہینے تو آپ منتھ کے لیے پاس فیشل لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی فیشل لے سکتے ہیں اس میں بہت سارے فیشل جسنا کہتے ہیں اگر آپ پالر نہیں جانا جاتے ہیں مارکٹ سے اچھے فیشل ملتے ہیں اچھی فیشل کیٹس ہیں جو فیشل ماسک ہوتے ہیں آپ بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اس کی ریزرڈ بہت اچھے ہوتے ہیں تو آپ فیشل لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے ہاتھوں پیروں کو فراموشنا کیجئے آپ کو ان کا بھی خیال لگنا ہے کیونکہ جب برائیٹ ہوتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی ہی جو فوکس میں ہوتی ہے اور جو مرکوز ہوتی ہے جو مرکہ سے نگاہ ہوتی ہے تو آپ کو ہر طرح خیال لگنا ہے یہ نہیں کہ اپنے فیشل کے لیے ہاتھ پیروں کو اگنور کریں نہیں آپ کو ان کا بھی خیال لگنا ہے آپ کو جو ہے منی کیور پیڈی کیور کرنا ہے اگر آپ بہاں نکلیں تو سن بلوک آپ کو یوز کرنا ہے پیس پہ بھی اپلائی کرتے ہیں اس کو ہینڈ پہ اس کو فیشل بھی آپ کو اپلائی کرنا ہے جو ہے وہ منی کیور پیڈی کیور بھی دو سے تین بار شادی سے پہلے ضرور کروایا کریں نمبر تھرڈ پہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ڈائیٹ پلانٹ آپ کو اپنا ضرور خیال لگنا چاہیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میسی سے خیال رکھنی چاہیے جو کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہو آپ اس میں ملٹی وائٹمینز بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے فولک ایسی ٹی بیٹس ہوتی ہیں یا ملٹی وائٹمینز ہیں یا میڈیسن ہوتی ہیں آپ کو ضرور لینا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپنا حیال رکھتے ہیں آپ کو اپنے سٹمک کا اپنے اس دولان ہوتے ہیں مرکز نگاہ بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے موں سے سمیل آرہی ہوگی تو وہ اچھا ساؤن نہیں کرے گا یہ کیسے وجہ سے ہوتا ہے یہ زیادہ تر بیٹس ہوتا ہے نظام جو ہمارے اس میں خرابی ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈائیٹ کا خیال رکھیں اپنے بیٹ کے خیال رکھیں تاکہ آپ کے سانس سے بھی مہگتی رہیں اور آپ کے سانسوں سے کوئی اسی سمیل نہ آئیں تاکہ وہ خیال یہ رکھنا ہے ماؤت واش وغیرہ آپ کے سانسوں سے بھی مہگتی رہیں تو آپ کو اپنے روٹین میں شامل لکھیں تاکہ شادی کے بعد بھی آپ کو اسی سمیل نہ کرنا پڑے کہ اگر آپ اس سے بات کر رہے ہوں تو آپ کو بڑی خیال کر سامنا نہ کرنا پڑ جائے کہ آپ کو اسی سمیل آرہی ہوگی اور وہ بڑا بڑا سا مال ہوتا ہے آپ کو اس پوائنٹ کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے نمبر فور پہ ہمارے پوائنٹ ہے آپ کو اپنے ہائرکٹ کو خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے ہائرکٹ کو اچھا رکھنے کے لیے کنڈیشنر بھی کر رہے ہوتا ہے ان کو شائنی اور سوٹ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کا پلان ہے کوئی ہائرکٹ لینے کا تو اگر آپ کو شادی میں تین مہینے ہیں تو آپ کوئی ہائرکٹ لیتے ہیں اگر وہ اونچ نیچ پی ہو جاتی ہے تو بال ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اگر ایک مہینہ بھی ہے تو آپ ہائرکٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کی ہائرکٹ اچھی ہے اور منہ جاناً ہائرینگھا یا ہائرکٹ تو آپ کو زیادہ خلال کرتے ہیں تو وہ ہائرکٹ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے جو ہے کہ جو ہے وہاں اچھی ہوتے ہیں تو وہ کلر جو ہے وہ آجاتا ہے نیچے آجاتا ہے تو اس سے اچھا محلو نہیں ہوتا تو آپ کوششی کردی کہ شادی کے پاس پہلے آپ کلر بغرہ جو بھی آپ کو اپنے ہر کا جو بھی بھی باکتے ہیں اپنے بھی بفور 15 ڈیز ڈیز آف ماری جو ہے آپ اپنا ہر بھائیر کمپیٹ کریں نمبر 5 ہے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے اس میں آپ کو ضرور حیال رکنا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ گلاسز ویار کرتے ہیں اگر آپ کی آئی سائٹ بیک ہے اور آپ گلاسز ویئر کرتے ہیں شادی کے ٹائم پر تو برائیٹ جو ہوتی ہیں وہ لینسز ویئر کر لیتی ہیں وہ پروبلم نہیں ہوتی تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگرچہ آپ ہر وقت لینسز ویئر نہیں کر سکتے شادی کے بعد بھی آپ کو جو نورمال روٹین ہو گیا آپ کی آئیٹ آتے جاتے بھی ہیں تو اگر آپ کے پاس اچھے گلاسز ہوتے ہیں تو ریور سٹائل ہوتے ہیں آپ کے فیس شیپ کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ پیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کی پرسنیلٹی کو جو ہے وہ انہینس کرتے ہیں اس کو اچھا آپ کا لکھ آتا ہے اس میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پرسنیلٹی کو جو ہے وہ گلاسز کے نیو ڈیزائن نیو سٹائل کی گلاسز جو ہے وہ آپ بندما کے رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پروبلم نہ ہوگی اگر آپ نے شادی کے لیے نئے کپڑے لے لیے نئے جیولری نئے ایسیسری ہر چیز نہیں ہے آپ کی نئے شوز ہیں نئے بیگز ہیں جیولری ہر چیزیں لیکن آپ کے گلاسز اگر آپ بیئر کرتے ہیں آپ کی آئی سیٹ بھی کہ اگر آپ کے گلاسز اگر آپ کے گلاسز اگر آپ کی آئی سٹائل کی ہوگی تو وہ اچھا نہیں لگے گا تو آپ جو ہے اپنے ایک یا دو پیر کے گلاسز بھی نئے ضرور بنوالے جیے شادی سے پہلے ہیے اس کے بعد بھی اگر آپ بنوان چاہیں تو اپکی چوائی سے لیکن آپ جو ہے وہ پہلے سے بنوان چاہیں کیونکہ شادی کے فوراں دوسرے دن یا تیسرے دن تو آپ نہیں جائیں گے گلاسز بنوانے کے لیے تو یہ اچھا ہوا کہ آپ اس سے پہلے ہی بنوانے کے لیے تاکہ آپ کو پروبلم بھی نہ ہو اور جب آپ نئے بریسز ویار کریں گے تو آپ کو گلاسز بھی نئے سٹائل کی ہوگے تو آپ کے فیسز کے اقارڈنگ بھی ہوں گے آپ کو سوٹ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی اچھے معلوم ہوں گے تو یہ تو دی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک زرور کیجئے گا تو اپنی فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جن کی شادی ہونے والی ہوں آپ چاہیں تو ہمارے چلی کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر جئے کہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن دیتے کے تو ملتے ہیں ایسی اقلی کسی انفرومیٹیو ویڈیو پر ساتھ تل دن تیک کیا اللہ حافظ